اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خریدے سے ہمیں ڈاٹر سویل جنجو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہمیوٹیس میں کوئی شامدید کہتا ہوں آج یہ ہماری ہمیوٹیس کا موضوع ہے کہ وہ افراد جو پرسکون نین صرف دائیں طرف لیڑ سکتے ہیں رات سکون اور آرام کے لیے ہوتی ہے لیکن بعض بیماریاں رات کے بعد حملہ کرتی ہیں اور بے سکونی میزاوہ کرتی ہیں اور ساری رات اس مریض کی پرشانی میں گزر جاتی ہے اگر کسی کو یہ آرزہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو ان کے بازو وغیرہ آزاز سن ہو جاتے ہیں اور وہ بائیں کروٹ اگر لیٹے ہیں تو اس کے ساتھ شدید اس کی دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے ہارٹ بیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے اور وہ پرشان ہو کے دائیں کروٹ لیٹتے ہیں دائیں کروٹ جب وہ لیٹتے ہیں تو ان کو سکون آ جاتا ہے لیکن دائیں طرف جب تھک جاتے ہیں دوبارہ اگر وہ بائیں طرف کروٹ لیں تو دوبارہ یہی کیفیوت ہو جاتی ہے اور رات اسی کشم کش میں گزر جاتی ہے اگر ایسا کسی کو آرزہ ہے کہ وہ دائیں طرف صرف سکون سے لیٹ سکتے ہیں اور بائیں طرف نہیں لیٹ سکتے ہیں اور دل کی دھڑکن ان کی ہارٹ بیڈ بہت تیزہ جاتی ہے اور پرشانی ہوتی ہے اور بازو سن ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین علم ہے آپ کو امیوپیتی میں بتانے جا رہا ہوں صرف ایک دوائی ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ یہ آرزہ کہ جو بائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن اور بے سکونی شروع ہو جاتی ہے اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا تو وہ میڈیسان ہے جی فاس فورس فاس فورس ایسے مریض کو آپ نے 30 پوٹنسی میں دن میں 3 دفع استعمال کر رہا نہیں ہے اور انشاءاللہ آفتہ دو آفتے کے استعمال سے یہ دو آرزہ ہے کہ بائیں طرف لیٹنے سے بے سکونی ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور بازو بغیرہ جو ہے وہ آزاز سن ہو جاتے ہیں اس سے انشاءاللہ مکمل شفاہ جا بھی ہوگی تو فاس فورس 30 پوٹنسی میں پانچ پانچ کترے دن میں 3 دفعہ تھوڑے سے پانی میں استعمال کرنے سے یہ آرزہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا میڈیسان ڈسکریشمنٹ دے دی گئی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل آپ نے ابھی تاک سبسکرائی نہیں کیا تو اس کو سبسکرائی کر لیں تاکہ یہ ویڈیو آپ تک بروایق پہنچ دی رہے ہیں تو اگلے پرگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ